بگٹی یا ذرکنی ایک منظم بلوچ شمن جس نے پنجاب اور بلائی سندھ کے سرحدوں کے درمیان تکنے علاقے پر قبضہ کیا اس کے قبیلے مدرجہ زیل ہیں رہیجہ نو تھانی مسوری کپٹھور پھونگ یا مندرانی شمبانی یا کیا زئی بگٹی لوگ مختلف اناثر پر مشتمل ہیں مرکزی طور پر یہ رند ہیں کیا کیا زئی خود کو میر چاکر کے بیٹے کیاندار کی نسل سے بتاتے ہیں ان کے مطابق کیاندار کے بیٹے ریجہ کے نام پر ہی ان کی ایک شاہ کا نام ہے البتہ یہ نام ہندوستانی آواز رکھتا ہے بختیار فارسی ماخز کا حامل ایک چھوٹا سا پتھان قبیلہ ہے یہ ڈیرہ اسمائیل خان کے میاں کھیل پتھانوں سے منسلک ہے اور اب ان کا ایک مرگزی حصہ تشکیل دیئے ہوئے ہیں تاہم ریوارٹی بختیاروں کو سید بتایا جاتا ہے شیرانی پتھانوں کے جد امجد شیران نے اپنی ایک بیٹی کی شادی سید اسحاق سے کی تھی جس کا ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام حبیب ابو سعید یعنی بخت یار رکھا گیا اس بیٹے کو اس کے ستیلے باپ میانٹے بن ڈوم بن شراز نے گود لیا بختیاروں میں کافی بزرگ پیدا ہوئے ہیں جن میں مخدوم عالم خواجہ یا یا کبیر بن خواجہ علیاس بن سید محمد بھی شامل ہیں انہوں نے تیرہ سو تیتیس میں وفات پائی اور ان کی اولاد شیخ زئی کہلائی ریوارٹی کے بقول فارسی بختیار دوسرے بختیاروں سے الگ ہیں بدلی یا بدنی اٹھارہ سو بیاسی کی ایک تحقیق کے مطابق افغان مہاجرین کی آمد سے قبر لنگر ہار سے لے کر دریائے سندھ تک کے علاقے پر عباد لوگ جو اب دوسروں میں جذب ہو چکے ہیں وہ سات قبائل میں منقسم تھے اور اخواند درویزہ نے انہیں بطور کافر بیان کیا لیکن وہ ان کا ذکر بطور بدشت نہیں کرتا بدو یا بدو وستی پنجاب اور بالخصوص سطل و جبیاس کے بلائی بادیوں میں ملنے والے مسلمانوں کا ایک خانہ بدشت قبیلہ ہے کہلوں کی طرح وہ بھی امام شافی کے پیروکار ہیں یہ نرسل سے مختلف اشیاء بناتے ہیں اور ان کے تین مرکزی قبیلے ہیں جو دھرا، واہلا اور بلارا ہیں یہ عرب نسل ہونے کے دعوے دار ہیں ان کے ہاں چچا، مامو اور خالہ زاد آپس میں شادی نہیں کر سکتے ریٹی یا ریٹی ریٹی قبیلہ بہت قدیم قبیلہ ہے یہ بلیدی قبیلے کی اصل شاک ہے کسی زمانے میں یہ قبیلہ ساحل مکران کا حاکم قبیلہ تھا جب سکندر آزم کا لشکر وہاں سے گزرا تو اسی قبیلے نے سکندر آزم سے جنگ کی اس جنگ میں چھ ہزار ریٹی مارے گئے اور سکندر کی فوج کا بہت نقصان ہوا بیس ہزار کے قریب لگ بگ لوگ مارے گئے اس کے بعد سکندر نے اپنے نمائندے ریٹی قبیلے کے سردار کے بعد بھیج کر سلا کر لی اس کے بعد ریٹی قبیلے نے سکندر کی فوج کو راستہ دیا یہ قبیلہ کئی عرصہ تک مکران پر رہا اور بعد میں وہاں سے ہجرت کر گیا یہ قبیلہ بلیدی قبیلے کا شاہی خاندان ہے اس وقت یہ قبیلہ ایران، افغانستان، اراک، یمن، مصر، اٹلی، شام اور پاکستان کے چاروں صوبوں میں قیام پذیر ہے اس قبیلے کو کئی قبیلی جنگوں میں بہت نقصان ہوا چنگوانی چنگوانی قوم رند قبیلے سے تعلق رکھتی ہے یہ بہادری اور شجاعت میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی یہ قبیلہ چوٹی زیری، پائگا اور آلی والا، مانا احمدانی، نوتک مہیند اور میٹ میر ہزارہ میں زیادہ تر آباد ہیں سندھ میں بھی آباد ہیں، وہاں یہ قبیلہ چنگوانی کہلاتا ہے کیونکہ سندھی زبان میں چے کا لفظ نہیں ہے اس لئے وہاں چے کو تے بولا جاتا ہے چنگوانی قوم میں سردار نوتک خان چنگوانی نمائی مقام رکھتے ہیں ان کا خاندان آج بھی نوتک مہیند میں آباد ہے نوتک خان کے نام پر نوتک مہید رکھا گیا یہ بہادر اور دلیر تھا علاقے کے لوگ ان سے اپنے فیصلے کرواتے تھے علاقے کے لئے